محمد الرسول دنیا میں ہر دودھ سے آدمی کے پیٹ بڑھ جاتا ہے لیکن اونرنی کے دودھ میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے پیٹ کم ہو جاتا ہے اونرنی کے دودھ میں یہ خاصیت ہے کہ جن لوگ ان کو استسقا کی بیماری ہوتی ہے پیٹ بڑھے ہو جاتے ہیں ان کو بلاو تو ان کے پیٹ بھی ٹھیک بجاتے ہیں اور یہی خاصیت جو ہے وہ اونرنی کے بیشات کے اندر بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمانے میں کچھ لوگ تھے منافق تھے بلہر ایمان بھی آئے لیکن مدینہ منورہ کی فضاء ان کو موافق نہ آئی تو ان کے پیٹ بڑھ گئے بیمار ہو گئے تو تُن فرمائے کہ ان کو باہر مدینہ سے دور جہاں بید الوال کے اونر ہیں وہیں چھوڑ دو تو اس سے وہ ٹھیک ہو گئے اس لیے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ وسلم لیکن امام وانیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو حضور تھا مادود تھے بیمار تھے اس کا علاج یہی تھا تو آج کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں ارکوحل ہیں اور کئی چیزیں میں تو عراج دلی جا سکتی ہیں تو بار حال یہ ہے کہ اونٹرین کے ایک دودھ کے اندر یہ ہے جو کہ اللہ نے خاصیتیں رکھی ہیں اس میں اس لیے وہ چکرات جو ہے جس سے گھی پیدا ہوئی ہوتا اللہ علم میرے پیر میں پھوڑا ہے چار آپریشن ہوئے ہیں لیکن وہ نئی پی بنی جاتی ہے اللہ شفاہ تا فرمائے اس کا بہتر علاج یہی ہے کہ زندر پیئے اور آج کل ایک نئی تحقیق بھی آئی ہے اللہ علم میں نہیں جانتا جو کہ میں کوئی حقیم یا راکٹر تو نہیں ہوں میں تو آپ لوگوں سے پڑی ہوئی باتیں کہہ دیتا ہوں انہیں یہ لکھا ہے کہ یہ ہلدی جو ہے نا جی اگر اس کو ایک گلاہ دودھ میں چائے کا چمچے کا چوتھا حصہ جو ہے ڈال کے حل کر کے پیتے رہے تو پیٹ کی حد بھی ماری ختم ہو جائے اس کو یعنی اب پورے یورم میں اس کو گولڈن ملک کہتے ہیں رنگ وہی بن جاتا ہے اور بات دل کو لگتی بھی ہے اس لیے کہ ہمیں یاد ہیں کہ کوئی چوٹ لگے تو حلدی کی ٹکور کرواتے تھے یا اس کو تاکہ بھی زخم بھر جائے اس لیے اگر آپ کے پیٹ میں کوئی زخم ہے انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے آپ کے پی 크게 پیئے آپ گھا آپ گھض اللہ آپ گھدی ہوں آپ گھدی ہوں آپ گھدی نہیں آپ گھنате